بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا تعرف کروایا اور انہیں بشارت دی اور جو قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں تورات زبور انجیل ان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے جیسا کہ حضرت دعوت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے ارض کی کہ اے بارِ الٰہ جب میں زبور کی تلاوت فرماتا ہوں تو مجھے ایک نور دکھائی دیتا ہے جس سے ہر طرف اجالہ ہو جاتا ہے اور میرے دل کو سکون ملتا ہے اے بارِ الٰہ یہ نور کیسا ہے تو آواز آئی یہ نورِ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت دعوت علیہ السلام نے بڑے محبت سے محمد الرسول اللہ پکارا تو چرند پرند درخت دریا سمندر سب کچھ پکار اٹھے کہ صدقتہ یا دعودہ اے دعود آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے اور اسی مضبون کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرما رہا ہے ارشارِ بارِ تعلیٰ ہے کہ اس دن کے بعد دعود علیہ السلام کبھی زبور کی تلاوت کرتے تو کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا کرتے تھے ہر نبی نے حضور کا کلمہ پڑا ہے لیکن حضور کی ذات ایسی ہے کہ جنہوں نے اپنا کلمہ خود پڑا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہوا کے دوش پر سفر فرما رہے تھے تو جب آپ کا کافلہ مدینہ شریف کے اوپر سے گجرا تو آپ نے اپنے لشکر کو بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان کا دارہ حجرت ہے پھر اسی طرح واپسی پر ان کا گزر مکہ سے ہوا تو انہوں نے اپنے لشکر کو کہا کہ یہ مکہ ہے یہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین یہاں پیدا ہوں گے اور آج سے تقریباً ایک ہزار سال کے بعد وہ اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے دو سواروں کی زیارت نصیب پرمائی ایک گدے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جو بہت دراز گوشت تھا جو حضرت عیسی علیہ السلام تھے اور وہ بہت حسین و جمیل تھے اور دوسرے سوار اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور یہ بہت حسین تھے اتنے حسین تھے کہ تمام حسینوں سے بھڑ کر تھے حضرت عیسی علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا بارہ ہواری بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس تھے کہا اب میرے بعد وہ آئیں گے کہ جس کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا تو انہوں نے کہا حضور مردے آپ زندہ کرتے ہیں بیماروں کو شفا آپ دیتے ہیں تو آپ تو روح اللہ ہیں تو آپ سے بھی بھڑ کر کوئی ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا کہ تم تو یہ بات کرتے ہو لیکن عیسی بن مریم سے پوچھو اس کی کیا شان ہے اگر اس پیارے کی جوتیوں کے تصمی باندھنا عیسی بن مریم کو عطا ہو جائے تو یہ بڑے فخر کی بات ہوگی میرے لئے تو میں اپنے مقدروں پر ناز کروں گا کہ اس کے جوتیوں کے تصمی باندھنا مجھے نصیب ہوئے ہیں حضور کی بڑی شان ہے یہ نہیں ہوتا کہ حضور بعد میں آئے تو حضور کی شان کم ہے نہیں حضور تو بہت پہلے سے اس کائنات میں مجود تھے دیکھو مجود تھے تو انبیاء اکرام حضور کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں نا تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے بما لینا اللہ البلاو المبین